اگر آپ کی عمر 18 سال سے 62 سال کے درمیان درمیان ہے تو کرزہ ہم دیں گے وہ بھی آسان شرائط پر یہ آفر کی ہے پاکستان کی جانی پہچانی فاؤنڈیشن یہ کرزہ کتنے لاکھوں سے کتنے لاکھ تک کا ہوگا اور کن آسان شرائط پر یہ کرزہ کتنے کتنے لمبے عرصے تک ملے گا سب سے اچھی بات یہ کرزہ سوچ سے بلکل پاک ہوگا کرزے کے حصول کے لیے شرائط اس کی ڈاکومنٹیشن کے لیے ضروری رہنمائی ضروری کاغذات فارم لینے جمع کرنے کا طریقہ اسی طرح گھر بیٹھے آن لائن کرزہ اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار اس چھوٹی سی مگر مفید ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے مفت سولر سسٹم سکیم کی ریجسٹریشن اور ضروری اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ الیکٹرک بائیک سکیم بارے بھی اہن ترین اپ ڈیٹس جو کہ آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان تمام تر اپ ڈیٹس سے پہلے ایک لاکھ گھرانہ سکیم بارے بڑی خوشکبری آپ کو سنانے جا رہے ہیں حکومت بہت جلس سکیم بارے ریجسٹریشن اور پوری شرائط کا لاحے عمل جاری کرنے جا رہی ہیں ابتدائی طور پر پہلے مرلے میں پنجاب کے پانچ شہروں سے یہ سکیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے جگہ کے تعیون بارے مختلف ٹیمیں ہر ظلہ میں مناسب جگہ کے تعیون بارے فریمبرک پر بھی کام جاری کر چکی ہیں اس بارے مزید اپ ڈیٹس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اسی طرح بات کرتے ہیں الیکٹرک بائیک اور مفت سولر سکیم بارے اہم ترین اپ ڈیٹس پر حکومت نے مستحق غریب طلبہ طالبات کے ساتھ ساتھ عام عوام کے لیے اپنی سواری سکیم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا جس پر تیزی سے کام جاری ہے اور نو مائی دوہزار چوبیس کو یہ پیٹرول اور الیکٹرک بائیکس ان کے حوالے بھی کر دی جائیں گی ریجسٹریشن آن لائن اپلائی اور دیگر ضروری معلومات بہت جلد اسی چینل پر آپ سے شیئر کی جائیں گی آپ چھوٹے یا درمیانے درجے کا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور کرزہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی بغیر سود کے تو نہائیت ہی آسان شرائط پر آپ کو ایک فاؤنڈیشن کرزہ دینے جا رہی ہے اس اہم ترین اپ ڈیٹ سے پہلے آپ کو مفت سولر سکیم بارے چھوٹی سی اپ ڈیٹ بتانا نہیں بھولیں گے پہلے مرلے میں حکومت سو یونٹ تک کے استعمال کرنے والے گھرانوں کو اس سکیم کے تحت مفت سولر سسٹم دینے جا رہی ہے اس سکیم کے تحت آپ کو ملیں گے سولر پلیٹس انورٹر اور بیٹری اس سسٹم کے تحت آپ کے گھر کا بھجڑی کا ویلز زیرو ہو جائے گا اگر آپ کے بھجڑی کا استعمال سو یونٹ تک ہے بہت سے ویورز نے پچھلی ویڈیوز میں کمنٹ کر کے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہمارے یونٹ سو سے کم ہیں یعنی پچاس سے ستر تک استعمال ہوتے ہیں تو کیا ہم اس سکیم میں شامل ہوں گے تو آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ بلکل ایسے تمام سارفین جو صفر سے لے کر سو یونٹ تک ویڈی استعمال کرتے ہیں وہ سب پہلے مرلے میں اس سکیم سے مستفید ہو سکیں گے ساتھ میں یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ زیادہ یونٹس والے افراد کیا اس سکیم میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کو واضح کرتے چلیں کہ پہلے مرلے کے لیے تو آپ شامل نہیں ہوں گے البتہ دوسرے تیسرے چوتھے مرلے میں مرلہ وار زیادہ یونٹس استعمال کرنے والے تمام گھرانوں کے اس سکیم میں شامل کیا جائے گا اور ویڈیو کے آخر میں اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ کس طرح آپ ایک لاکھ سے تین لاکھ تک کا کرزہ و آسانی وہ بھی بغیر سود کے حاصل کر سکتے ہیں کرزہ حاصل کرنے کے لیے مختلف کیٹنگریز کا استعمال کیا گیا ہے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کے کرزے اپلائی کیے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سکرین پر ان تمام ازلا کے نام کی لسٹ دکھائی جا رہی ہے جو کہ اس سکیم کے تحت کرزہ کے لیے اہل ہوں گے مطلب ان ازلا کے رہنے والے رہائش افراد اس سکیم میں کرزہ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہوں گے ویورز آپ کس شہریہ زلے سے تعلق رکھتے ہیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے زلے کا نام لسٹ میں شامل ہے یا نہیں ہے اگر آپ اس کرزہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اہل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا آپ کے پاس نادرہ سے جاری کردہ اوریجنل شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کے والد کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے ایک عدد دو مثائل کی مصدقہ نکل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے سب سے اہم ترین پوائنٹ کے آپ کون سا چھوٹے لیول کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کاروبار بارے مکمل جانکاری اس کا تجربہ اور ذاتی دلچسپی بارے اہم ترین معلومات آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اسی طرح اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے ترے سٹھ سال ہے تو ہی آپ اس کرزہ کی سہولت کے لیے اہل ہوں گے اسی طرح آپ سے چار عدد پاسپورٹ سائز کے تازہ ترین فٹو ہونگی اگر ان تمام کوائی پر جن کا ذکر ابھی آپ سے کیا گیا ہے ان پر آپ پورا اترتے ہیں تو آج ہی اپنے زلال شہر کے الخدمت فاؤنڈیشن سینٹر پر تشریف رجا کر لون فارم طلب کریں فارم کو پر کرنے سے لے کر اس کے جمع کرانے تک کہ تمام مراحل اور طریقہ کاربارے آپ کو وہاں پر موجود عملہ بھی رہنمائی کر دیں گے یاد رہے کہ یہ کرزہ بلا سود ہوگا اور اس کرزے کے فارم سے لے کر اس کے جمع کرانے تک کہ تمام مراحل آپ کو آپ کے شہر کے الخدمت سینٹر میں ہی ہوں گے اگر آپ کے شہر کا نام اس لسٹ میں موجود ہے تو آپ اس کرزہ کو حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ویورس اسی طرح کی مفید اور حکومتی اور نیجی پروگرامز اور سکیموں کی معلومات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ